ہم یہ کہتے ہیں اگر کلبوشن یادوکی اگر بات کریں یا اوورال بات کریں جی انڈیا کی انوالمنٹ ہے بلوچستان میں بھی گلگت بلدستان میں بھی نہیں مجھے ذاتی طور پر اس ہے کچھ بھی نہیں لگتا کیونکہ اگر آپ اندوستان کی بات کر لیں اندوستان دیکھو وہ اکانومی پر کام کر رہے وہ دنیا کی ترد فورت لارجسٹ اکانومی بن چکی ہے پچھلے ایک مہینوں میں جی ہاں فیفت لارجسٹ اکانومی ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ اپنے ملکوں میں انویسٹ کر رہے وہ چاہ رہے کہ زیادہ زیادہ فائدہ ہو بجائے اس کے وہ لڑے میرا یہ خیال ہے کہ دنیا میں جو بڑی آبادی ہے ایک چینہ ہے انڈیا ہے اور پاکستان بھی بہت بڑی آبادی ہے چھتے نمبر پر بڑی چھتے ترقیقہ بریج مانا چاہتا ہے اگر میرا کوئی مانے میرا جو پرسنل آئیڈیا ہے میں انڈیا اور چینہ کی جو بارڈر ہے اس پر کبھی آرمی نہیں ہونے دوں گا وہاں پر سنگل لین ہونا چاہیے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بھی ایک سنگل لین سے کرنا چاہیے اصل میں ہم انڈیا کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے انڈیا مسلسل جمہوریت یہاں مسلسل امریت رہی ہے وہاں کی اکانومی دیکھو یہاں کی اکانومی دیکھو وہاں کی آبادی دیکھو حساب سے بڑھ کر رہے لیکن پھر بھی وہاں کے عوام جو عوام خوش ہے لیکن یہاں جب کچھ ہم کچھ نہیں کر سکتے جب ہم خود کی دشمنی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے لئے لازمی ہے کہ ہم خود کی دشمنی چھپانے کے لئے ایک دشمن کریٹ کریں دشمن سامنے لیا ہے اب افغانستان کو دشمنی افغانستان کے ساتھ کر رہے ہیں نام انڈیا کا لیا جا رہا ہے اور دراصل میں نہ افغانستان نہ انڈیا دشمن اپنے ہی گھر میں موجود چینہ بھی پاپلر کانٹری ہے انڈیا بھی ہے دونے پروڈکس بنا چاہے بڑے تعداد میں بڑے انڈرنسیز یا دونوں کے دیکھر ہم نہیں بنا سکتے ہمارے تعلقات اچھے ہو جائے نا جو اسے ہم امریکہ یا یورپ سے منگواتے ہیں کیا ہم ہم اپس میں شیئر کرے خدا کی قسم وہ یوں بیٹے گا وہ لوگ اور ہماری صورتحال بھی انہی کے پرمولے سے ابھی تک خراب ہیں پاکستان صرف مخصوص جگہوں پہ آپ کو ملے گا کہ یہاں پاکستان ہے پاکستان ہے جو ہے وہ آپ صرف اس لئے استعمال کر رہے ہیں کہ ان کی جوگرافی آپ کو چاہیے ان کے ریسورس چاہیے وہاں پر آپ وار اور ٹیرر اور اس طرح کے ایشیوز کو لے کہ آپ اپنی پاکستان 75 سال تاریخ میں ہم نے ایسا ہی کیا ہے کہ ہم نے جنون ایشیوز کو جو ہے وہ انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے اور کوشش یہ کیا ہے کہ انہیں دبا دیا جائے جبکہ وہ جیسیز کو دبایا جاتا ہے وہ اتنا مسئلکت ہوتا ہے کلچرل جو ایک وہ چاہتے تھے کہ ان کو کلچرل ان کی کلچر کو جو ہے وہ خیال لگا جائے اس کا ان کی لینگویج کا ہم نے ان چیزوں کو دوسرے نام دے کر انڈ پہ ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیجھ جو ہے وہ پاکستان سے علگ ہوا لیکن اس میں بھی ہم نے یہ کہہ دیا وہ انڈیا نے کروا ہے ہم نے انڈ پہ یہ کہہ دیا کہ وہ انڈیا نے کروا ہے صحیح انڈ پہ انڈیا جو ہے وہ تو اردو میں ایک محاورہ ہے کہ ڈوپتے کو جاک کا سارا کسی کو بھی اگر آپ کوئی مشکل حالات میں ہے کوئی بھی اس کو سپورٹ کرے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کون ہے کسی کا دشمن ہے کیا نہیں ہے بلوچستان کیا آپ نے بات کی تھی جو مولوی صاحب تحریک چلا رہے ہیں انہیں پکڑ لیا گیا ہے انہیں اریسٹ کر لیا گیا ہے مجھے ذاتی طور پر مجھے یہ لگتا ہے کہ بلوچوں کا کلیم صرف یہ نہیں ہے یا گوادر کی لوگوں کا کلیم صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی مائی گری محفوظ ہو یا ان کی زمین بلوچوں کو اپنی جو پوری زمین ہے وہ کلیم کرنی چاہیے مولوی صاحب نے ان کو صرف چند پوائنٹس کو لے کے ان کو لگایا بہرحال جو بھی ہے لوگ نکلے ہیں ان کو سنا جائے ان کے بہت مخصوص ڈیمانڈ آپ بلوچستان سے ہیں ایشوز کیا ہیں آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں اور ڈیمانڈ ہے کس سے گورنمنٹ سے ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہے کس سے ڈیمانڈ ہے اور ڈیمانڈ کیا ہے بلوچستان میں گورنمنٹ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح باقی صبحوں میں یا خاص کر پنجاب میں چلتی ہے وہاں پر جو سرکار ہے وہ وردی کی شکل میں ہے صحیح ہے وہاں پر جو رول آف لا ہے وہ وردی چلاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر جو منوپولی ہے چاہے وہ ریسورس پہ ہے چاہے وہ سی پیک کے حوالے سے وہ سب جو کور کمانڈر ہے جو ایف سی ہے اس کے انڈر ہی ہوتا ہے سو وہاں پر ڈیمانڈ یہی ہے کہ ان کی جو وہاں پر جو مائی گری ہے جو لوگوں کی زندگی وہاں پر جس سے چل رہی ہے اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے ہم چائنیز کو نہیں آنے دیں گے جو میں نے خبر سنی ہے شاید آپ کو اس کا نالیج ہوگا کہ چائنیز آکے ہماری لینڈ پر قبضہ کر رہے ہیں اور ہم انہیں قبضہ نہیں کرنے دیں گے یہ ہماری لینڈ ہے یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کچھ لوگ چائنیز جو سیپیک ہے کچھ لوگوں کے لئے گیم چنجر ہو سکتا لیکن غریب عوام کوئی سے کچھ نہیں ملے گا یہ ایک جسے کہتے ہیں نیو ایمپیریلیزم یا چائنیز ایمپیریلیزم جسے کہتے ہیں کہ اسے وہی ابرے گا کہ وہ لوگوں کی زمین ہے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں لیکن دیکھیں ایک انٹرنیشنل سٹی بن جائے گا جب وہاں پہ چائنیز آئیں گے وہاں سے دوسرے انگریز آئیں گے دوسرے کنٹریز سے لوگ آئیں گے یوئی کے لوگ آئیں گے دبائی کے لوگ آئیں گے دبائی کی طرح کا ایک سٹی بن جائے گا دیکھیں آپ کسی چیز کو بھی جب آپ جانچتے ہیں یا آپ اس کو تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں یہ ضروری ہے کہ وہاں پر جو بسنے والے لوگ ان کو کیا مل رہا ہے صحیح اگر ان لوگوں کو مل رہا یعنی ان لوگوں کے پاس وہ سکلز ہے ہی نہیں آپ دیکھ لیں چائنیز لینگوچ کے لیے انہوں نے لوگ سیلیکٹ کیے پورے پاکستان سے لیکن اس میں ہارلی آپ کو ملے گا کہ بلوجستان سے لوگ ہوں گے سارے باہر صبحوں سے وہاں پر جو باقی سکلز چاہیے جس سے وہ لوگ وہاں پر اپنی کمائی کر سکے سی پیک ہے تو وہ نہیں ہے وہاں پر کوئی ادارے نہیں ہے جس میں وہ پڑے وہ سیکھے اور پھر جا کے کل کو سی پیک جب بن جائے اس میں کر لے تو وہی ہے نا اگر لوگوں کو کچھ ملنا ہے پھر اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھنے میں آتا ہے اکثر ہم یہ کہتے ہیں اگر کلبوشن یادوک کی اگر بات کریں یا اوورال بات کریں انڈیا کی انوالمنٹ ہے بلوجستان میں بھی گلگت بلدیستان میں بھی مجھے ذات نہیں نہیں مجھے ذاتی طور پر ایسا کچھ بھی نہیں لگتا کیونکہ اگر آپ انڈوستان کی بات کر لیں انڈوستان دیکھو وہ اکانومی پر کام کر رہے وہ دنیا کی ترڈ فورت لارجسٹ اکانومی بن چکی ہے پچھلے ایک مہینوں میں جی ہاں ٹیفت لارجسٹ اکانومی ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ اپنے ملکوں میں انویسٹ کر رہے وہ چاہ رہے کہ زیادہ زیادہ فائدہ ہو بجائے اس کے وہ لڑے کچھ ریاستیں اس طرح سے ہوتی ہیں جو سیکورٹی کا بہانہ بنا کے یا اس طرح کی ایکسرنل ایشوز کو وجہ بنا کے وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو ہمیں گیم کرتے ہیں جی ایکزیکلی آپ کے خیال میں بہتری کیسے آ سکتی ہے دیکھیں ہم نے پاکستان کو بہتر کرنا ہے ہم نے بلوچستان گلگت بلدستان کی بات کریں ہم نے یونائٹیڈ ہونا ہے بات تو ہم کرتے ہیں کبھی برما کی کبھی کشمیر کی کبھی فلسطین کی لیکن اپنے گھر میں اتنے ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں کیسے بہتر ہوں گے دیکھیں اس پہ میں صرف اتنا کہوں گا میں کونوں سجیشن دینے والا لیکن پبلی کے آپ کی سجیشن ہی تو میٹر کرتی ہے میری سجیشن میں بات یہ ہے نہیں میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اتنا سیریس ہے ہی نہیں کہ ایشوز ہلو جو مین پریورٹی ہونی چاہیے ایشوز تو بڑھ رہے ہیں اور کتنے بڑھنے چاہیے بات یہ ہے کہ جو 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 چلانے والے ہیں جو جن کے پاس پاور ہے جن کے پاس ملکیت ہے جو ریاست چلاتے ہیں جسے ہم ریاست کہتے ہیں سیریسنس ہونا ضروری ہے کہ آپ کر رہے ہیں کچھ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا بلوچیوں کو وہ بلوچ کو کسی کو بھی نظر نہیں آرہا وہ آپ دیکھیں پاکستان صرف مخصوص جگہ پہ آپ کو ملے گا کہ یہاں پاکستان ہے پاکستان ہے جو ہے وہ آپ صرف اس لئے استعمال کر رہے ہیں کہ ان کی جوگرافی آپ کو چاہیے آپ ان کے ریسورسز چاہیے وہاں پر آپ وار اون ٹیرر اور اس طرح کے ایشوز کو لے کے آپ اپنی پاولیٹکس کر سکے سو ایک اہم بات جو ہے میں نے بڑے سینئر پولیٹیشن سنائے وہ ہمارے بلوچستان کہے اخترمینگل صاحب وہ یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں بدلنے والا اس کی وجہ یہ نہیں کہ کچھ بدل نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کرنا نہیں چاہ رہا کرنا نہیں چاہ رہا ایزے آپ کہاں سے بلوچستان کوئٹا سے کوئٹا سے بلان کرتے ہیں ایزے بلوچ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو اس لئے کنڈیشن بنی ہے میں بلوچ تو نہیں ہوں میں پشتون ہوں اور بلوچستان کے عادی سے زیادہ آبادی پشتون ہوں کی ہے ایزے بلوچستان کے رہائشی آپ کیا کہنا چاہیں گے کس حوالے سے سوال جو اس لئے کنڈیشن بنی ہوئی ہے پروٹیسٹ چال رہا بلوچستان میں بھی پہلے تو یہ بتائیں کچھ لوگ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اتنا پروٹیسٹ چال نہیں رہا جتنا دکھایا جا رہا آپ کو لگتا ہے کہ اتنا پروٹیسٹ نہیں چال رہا پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی ایکچول جو جنون مسائل ہیں وہ چھپا کے رکھتے ہیں اور اس کے لئے میڈیا کو بھی بلوچستان میں اس طریقے سے میڈیا بلوچستان ہو آپ اگر کراچی کے سن کے مسائل لے کے پشتونوں کے خیبر پشتونخواہ کی مسائل ہو یا یہاں کی جو او ٹی وی تحریکیں ہیں مظلموں کی ان سب کو بلوچستان کیا جا رہا ہے تو یہ بڑے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بلیک اوٹ کر دیا جاتا ہے اسے مسئلے کا حل ہوگا یا اگر ہم کسی چیز کو دبائیں گے تو وہ چیز دب جے گی یا وہ اتنا ہی زیادہ اٹھے گی احساس سے محرومی ہوگی اور وہ احساس و محرومی جو ہے نا وہ تحریکوں کو جنم دے گی اور تحریکیں اٹھے گی مزید معاملات خراب ہوں گے کیا بہتری کیسے آ سکتی ہے اور آپ کے ایزے بلوچستان کے سٹیزن کیا ڈیمانڈ کیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ سے ہم نے ووٹ دیا ہے نمائندے کو لیکن جو یہاں فیصلے کر رہے ہیں وہ بوٹ والے کر رہے ہیں جب تک عوامی نمائندے جو جنون نمائندے ہیں وہ فیصلوں میں شامل نہیں ہوں گے بلکہ کریں گے ہی عوامی نمائندے مسائل کے حل ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ سیکیورٹی سٹیٹ اور سیکیورٹی والے یہی چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کو ڈی ایچ اے بنایا جائے اسی طرح کشمیر کو بھی ڈی ایچ اے بنا رہے ہیں خیبر پرسنخواہ کو گلگت بلدیستان گلگت بلدیستان کبھی سیم یہی ایشو ہے بزنس پہ ہو یا زمینوں پہ ہو سب پہ ملیٹری کا ایک ہولڈ ہے اور عوام کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے نہ فیصلہ کر رہے ہیں اکثر یہ کہا جاتا ہے جو میں نے ان سے کوئیسن کیا تھا کہ انڈیا کی انوالمنٹ ہمارے میڈیا پہ بھی مینسٹری میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے انڈیا انوالمنٹ کر رہے ہیں ادر وائز کوئی ایشو ہے نہیں ہے ادر وائز کوئی انڈیا اصل میں ہم انڈیا کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے انڈیا مسلسل جمہوریت یہاں مسلسل امریت رہی ہے وہاں کی ایکانومی دیکھو یہاں کی ایکانومی دیکھو وہاں کی آبادی دیکھو حساب سے بڑھ کر رہے لیکن پھر بھی وہاں کے عوام جو عوام خوش ہے لیکن یہاں جب کچھ ہم کچھ نہیں کر سکتے جب ہم خود کی دشمنی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے لئے لازمی ہے کہ ہم خود کی دشمنی چھپانے کے لئے ایک دشمن کریٹ کریں دشمن سامنے لیا ہے اب افغانستان کو دشمنی افغانستان کے ساتھ کر رہے ہیں نام انڈیا کا لیا جا رہا ہے اور دراصل میں افغانستان نہ انڈیا دشمن اپنے ہی گھر میں موجود ہیں اس پاس سے کسی حد تک میکری کرتا ہوں کہ بھائی جو گھر کے مسئلے ہیں وہ مسئلے کریٹ ہی تب ہوتے ہیں جب گھر کے جو بڑے ہیں وہ کہیں نہ کہیں مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور جب رائٹ نہیں دیے جائیں گے تو آواز اٹھے گی بہتری کیسے آ سکتی ہے بہتری عوامی نمائندے ہی عوام کی فیصلے کریں اچھا لگا ان سے بات کر کے یہ بلوچستان سے بلان کرتے تھے جو انہوں نے بات کیا جتنی ایتھینٹک یہ بات اور یہ چیز کو جانتے ہیں وہاں کے ایشیوز کو جانتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں گا یا پنجاب کے لوگ نہیں جانتے ہوں گے اچھا لگا آپ سے بات کر کے مہربانی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم سلام آپ کا نام شہین الحق شہین الحق کیا کرتے ہیں میں پھل حال پڑھ رہا ہوں پنجاب کے تو نہیں لگ رہے آپ کہاں سے بلان کرتے ہیں میں سوات سے بلان کرتے ہیں جس ٹاپک پہ ویڈیو رکار کریں وہ یہ ہے اگر ریلیشنز کی بات کریں پاکستان کی افغانستان کی انڈیا کی جو بھی ہمارے نیبر ہیں ایران کی افغانستان نے ابھی انانس کیا ہے کہ وہ چوتہ سو کلومیٹر آلموست پندرہ سو کلومیٹر کا ریلوے ٹریک بنانے جا رہے ہیں جو کہ کنیکٹیوٹی میں کام کرے گا رشیہ سے لے کر انڈیا کی نیو دلی تک کیا کہنا چاہیں گے اگر تالبان جنہیں ہم یہ مطلب ایک مزاق کے سنس میں کہتے تھے کہ تالبان آئے ہیں ان کو کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے یہ نہیں ہے ٹیکنالوجی سے ان کا کوئی لنک نہیں ہے آج وہ اتنے بہتر فیصلے کر رہے ہیں اپنے کنٹری کے لیے اپنے ریلیشن نیبر کے ساتھ اتنے بہتر کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر کیوں نہیں کام کر رہے ہیں بھئی ویسے ہمیں بھی کام کرنا چاہیے اسے فارمولے پر لیکن جہاں تک آپ نے بات کیا تالبان کی میں سمجھ رہا ہوں بہر سے تیکپٹن کہ ان کی اتنے پاور نہیں ہے یہ پھر حال کسی کے ہاتھ ہے اس کے پیچھے وہ نہ وہاں کے جو ایکسیپٹیبل گورنمنٹ آ وہ کسی کے ہاتھ اسے پیچھے چلا گیا ہے کسی کا بھی ہاتھ ہے ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے لیکن کیا یہ فیصلے ٹھیک نہیں ہیں یہ فیصلے وقت ہی تو وہ پھر ٹھیک لے کر رہے ہیں نہیں کیا عرضی معاملات ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر ہمیشہ کیلئے رہ جائے گی یہ فیلحال لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ لوگ ذرا اچھے ہیں یہ کام کر سکتے ہیں لیکن یہ پاور ان میں نہیں ہے چلیں اگر پاکستان پاکستان کی اگر بات کریں ہم تو چلیں اس قابل ہیں ہمارے پاس تو پاور ہے آپ نے کہہ دیا افغانستان تالبان کے پاس نہیں ہے ان کے پاس پاور نہیں ہے تو وہ اتنے بڑے فیصلے کر رہے ہیں ہمارے پاس پاور لیٹ پوز اگر ہے تو ہم کیوں نہیں فیصلے کر لیتے ایٹم بام ہم بنا سکتے ہیں نیوکلئر بام ہم بنا سکتے ہیں ہم اب یہ کہتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے پاکستان کے لوگ پیار بہت کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ پھر لیشن کیوں نہیں بہتر کار پاتے افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ انڈیا کے ساتھ جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستان یا دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہیں یہ انسیہ صدن نے کچھ ایسے خیالات میں الجائے ہوا ہے کہ ان کا کوئی خاص ترتیب ذہن میں نہیں آتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہے ادروائز انڈیا لوگ جو ہے وہ انتہائی پاپولر ہیں انہوں نے اپنے آپ پر کام کیا اپنے ملک پر کام کیا ہم تو صرف ایک ہی بات پر کام کر سکتے ہیں بھئی ہم تو دشمن ہیں دشمنی تو ہم نے کرنی ہیں جہاں تک آپ لوگوں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کر چکا ہے کہ امریکہ اور کھیلنٹا دوسرا وہ کنیڈا ان کے بیچ میں سرنگل لائن ہے اگر وہ لوگ آپس میں جنگ کرتے ہیں ان کے بیچ میں سرنگل لائن ہو اگر میرا کوئی معنی میرا جو پرسنل آئیڈیا ہے میں انڈیا اور چینہ کی جو بارڈر ہے اس پر کبھی آرمیں نہیں ہونے دوں گا وہاں پر سنگل لائن ہونا چاہیے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بھی ایک سنگل لائن سے کرنا چاہیے اسی طرح پہنے سنگل لائن سے یہ ایشو یہ آجاتا ہے یہ ایشو یہ آجاتا ہے یورپ کی طرح آپ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے میں بھی چاہتا ہوں کبھی یہاں سے وہاں اٹیک وہاں سے یہاں کے مطلب الزامات لگتے ہیں یہ گورنمنٹ کو ان مسئلہ پر باہرمی طور پر کام کرنا چاہیے کام کرنا چاہیے ملکے کام کرنے تاکہ اس کو ختم کر سکے دیس کے پچتر سال کچھ ایسا ہوگی اس معاملات کا کچھ نہیں ملا لیکن دیکھیں اس کے اوپر انڈیا کی طرف سے تو آفر آئی تھی جو ان کے پرائیم نیسن انہوں نے تو کہا تھا آؤ ملکے دہشتگردی کے خلاف جانگ کرتے ہیں گربت کے خلاف جانگ کرتے ہیں تو ہمیں اس آفر کو ایکسپٹ کرنا چاہیے تھا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ملکے کام کرنا چاہیے تھا ملکے کام کرنا چاہیے تھا ایسا ہی کرنا چاہیے تھا کیا کیوں کیا وجہ ہے پاکستان کی اگر بات کریں کیا ایسے ایشوز ہیں ہمارے کون سے ایسے لوگ ہیں جو کرنے نہیں دے رہے ہاں کچھ طاقتور لوگ ہیں جو اس کام کو کرنے نہیں دیتے ہیں کچھ طاقتور لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں تو سوچ بدلے گی یہ چیز بدلے گی یا نہیں یہ بات سب سے پہلے قوم کے ذہن میں آنا چاہیے کہ ہمارے جو بھی گورنمنٹ ہے وہ ہنڈرڈ پسنٹ فری نہیں کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کر سکیں کوئی بھی ایک گورنمنٹ مجھے بتا رہے اس ملک میں جو ابھی تک کمپلیٹ ہو چکا ہے پانچ سال اس نے کمپلیٹ کیا کمپلیٹ ہوئے لیکن پرائم منسٹر کسی نے اپنا ٹائم پورا یہی بات ہے پرائم منسٹر کبھی ایک جگہ پر قائم نہیں رہا لہٰذا اس بات پر سوچ ہونا چاہیے قوم کیوں بھی تاکہ وہ اپنے پرائم منسٹر کے پیچھے کڑے رہے کوئی بھی دباؤ نہ ہو کوئی بھی پرائم منسٹر دباؤ نہ ہو اس کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ میرے پیچھے قوم ہے اور وہ ایک پرائم منسٹر ہونا چاہیے برا نم نہیں بھئی میں پرائم منسٹر میں آگیا ہوں ایسے یا زبرداصی اچھا لگا بات کر کے وہ اسے ایڈیا پر بات کرے تاکہ ہم دونوں ممالک جتنی بھی ممالک ہیں میرے یہ خیال ہے اگر چینہ بھی پرائم منسٹر کانٹری ہے انڈیا بھی ہے دونوں پروڈکس بنا چاہیے بڑے تعداد میں بڑے انڈرنسیز دونوں کے دیگر ہم نہیں بنا سکتے ہمارے تعلقات اچھا ہو جائے نا جو ایسے ہم امریکہ یا یورپ سے منگواتے ہیں کیونہ ہم اپس میں شیئر کرے خدا کی قسم وہ یوں بیٹے گا وہ لوگ اور ہماری صورتحال بھی انہی کے پرائم منسٹر سے ابھی تک خراب ہیں ایسے ہی ہے جو یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپس میں ہی ریلیشن بہتر رکھیں اپس میں ہی ٹریڈ کریں اگر ہم جو چیز اپنا یورپ سے مگوار رہے ہیں جو چیز یو ایسے مگوار رہے ہیں یہ بلکل ساتھ وارڈر لگتا ہے انڈیا سے لیں تو کیا دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے اور ہم دیولپمنٹ کی طرف جائیں گے ہم یوں یوں یہ بھی سلو ہے یہ چیز مجھے سمجھ لگتی ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نہیں لگتی یہ تھی آج کی ویڈیو پاکستانی پبلک کی پاکستانی یوت کی آپ تک کنچائی سوالے سے میری پرسنل اپینین کی بات کی جائے تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے شاید ابھی بھی وقت ہے کہ ہمیں ریلیشن بہتر کرنے کی طرف سوچنا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دشمنی دشمنی نفرت نفرت میں کچھ نہیں پڑا اور کسی دوسرے کا نقصان نہیں نقصان ہمارا اپنا ہوتا ہے ہمیں اگر پاکستان کی بہتری کرنی ہے ہمیں اگر پاکستان کا امیج پوری دنیا میں بہتر کرنا ہے تو ہمیں اب سب سے پہلے اپنے نیبرز چاہے وہ ایران ہو افغانستان ہو انڈیا ہو ریلیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے یہ میری پرسنل اپینین تھی آپ اسے اگری اور ڈس اگری کر سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی میرا ایک خیال آور بھی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو یہ بھی ہونا چاہیے چاہے جو بھی ملک ہو اس میں ایک پازیٹیو پالیسی رکھے نہ کہ وہاں کی بنیاد ہے جب کار لئے لوگ یہ نہیں ہونا چاہیے انتہائی معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا لیکن افغانستان کی پالیسی ہمارے واضح ہے وہاں کی گورنمنٹ کی ایکسپٹیبل گورنمنٹ وہاں کی لوگ کی ایکسپٹیبل گورنمنٹ ہم نے رخصت کی ہے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنے جتنی بھی قوم میں اس ملک میں ہے یعنی جتنی بھی صوبے ہیں ان کے بیچ میں مساوی نظام قائم کرے ایکوالیٹی قائم کرے ایسا نہیں کہ قوم ٹوٹ جائے دوبارہ سے میں یہ بات بتا رہا ہوں اپنے اس چوٹے ذہن و چوٹے عقل اور چوٹے عمر کے مطابق خدا کی قسم مجھے اتنا نظر آ رہا ہے جتنا بغاوت بختنخواہ سے برامت ہو گیا جتنا بغاوت بلوچستان سے میں چوٹا بچہ ان علاقوں میں اتنا بڑا ہو گیا کہ میرے دڑی بغاوت ہے لیکن کیوں ہے بیسکریزن ہمیں ڈونڈنا چاہیے کیوں کہ ایکوالیٹی شاید نہیں ہے ایکوالیٹی شاید نہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ایکوالیٹی نہیں دور نہیں جاتے سب سے ویلے پنجاب ہمارے پاکستان کا صبح ہے ہمیں اس کا پروٹیکشن کرنا چاہیے سارے پاکستان کا کرنا چاہیے دیکھ اگر ایک انگلی پر درد ہو سارے جسم پر درد ہوگا بلکل لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایکوالیٹی ہو یہ بجلی جل رہی ہے بے شک پنجاب کا حق ہے یہاں پر یہ گیس جل رہے بے شک پنجاب کا حق ہے یہاں پر یہ گندم پکا جا رہا ہے مسلسل پنجاب کا حق ہے دیکھیں جتنا وفر تعداد میں گندم پنجاب کو مہایا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسروں صبح کو مہایا ہو پنجاب کو نہ ہو بے شک پنجاب وہ بھی ہونا چاہیے لیکن جو دوسرا پروونس ہے وہاں پر بھی ہے لیکن وہاں کی پختنخواہ کی جو بجلی ہے میں وہاں کی رہائش ہوں مجھے بہت خوبی پتہ ہے اصول میں تریبت لکھی گئی ہے کہ جہاں کے پروڈکٹ سے وہاں کے پہلے مہایا ہونا چاہیے وہاں میں اتنا برانے خدا کی قسم کوئی ایک انٹی کیلئے نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر بجلی ہوگا یہ گھنٹے کے لیے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ایک گھنٹے کے لیے بجلی ہوگا بندہ موبائل چارچ کرنے پر تلے ہوئے کہ میں کیسا چارچ کروں اتنا بجلی ہوگا کہ بندہ موبائل چارچ لگا دینا تو موبائل بھی نہیں اٹھا سکتا چارچ دوسری بات بلوچستان کی بات کرے ہم وہاں کی گیس ہے دیکھیں پنجاب کو بھی دینے ہونا چاہیے لیکن علاقہ پہلے مالا مال ہونا چاہیے بعد میں پنجاب میں چاہیے بعد میں پختنخواہ مینے چاہیے پنجاب پہلے گندم سے مالا مال ہونا چاہیے بعد میں دوسرے میں تقسیم ہونا چاہیے دیکھیں یہ سر پرک ہو رہا ہے پرک ہو رہا ہے کافی سارے سٹوڈنٹس میں یہ بغاوت پیل گئی ہے جو ایڈیوکیٹر ہیں نان ایڈیوکیٹر تو ابھی بھی پرانی سوچ پر پڑے ہوئے لیکن پرانا سوچ کبھی نہیں چلنے والا یہ کلیر کٹ الفاظ ہے جنب ملک کو ایک ہی رکھنا ہے متحد رکھنا ہے تو یہ ایکویلٹیز ہونا چاہیے ایکویلٹیز نہیں آئی گی تو یقین کیجئے یہ ناکام پالیسی جو ابھی تک چلی گئی ہے اس کی میکسیمم دس سال کا ٹیم مزید نہیں ہو سکتا اچھا لگا بات کر کے اور دکھ بھی ہوا ان کی بات سن کے جو انہوں نے بولا ہے کہ اگر بلوچستان کی بات کریں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ انہیں ان کے بیسک رائٹس نہیں دیے جا رہے ابھی بھی ٹائم ہے